اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب سب سے پہلے پوری قوم کو آپ سب کو پچترمہ یوم آزادی مبارک اور یہ ایک ایسا یونیک دن تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ جیسے ہی ہم پچترمہ یوم آزادی میں داخل ہوئے تو پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر آپ سے مخاطب تھا پہلے تو ہم بارہ یہ کہتے تھے جب بھی تیریک انصاف کا لاہور کے اندر پاور شو ہوتا تھا تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ نون لیگ کے تابوت میں ایک آخری کیلے لیکن آج جو جلسہ ہوا ہے یہ صرف لاہور کے اندر جلسہ نہیں تھا آج جو سکرینے لگی ہوئی تھی ایسے لگتا تھا کہ پورا پاکستان امٹ کر باہر آیا ہے اور پورے پاکستان نے آج نہ صرف جشن آزادی منایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو حقیقی آزادی کی عمران خان کی جدد جہد ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے لاہور فیصل آباد اسلام آباد مری راہل پنڈی ہر جگہ پر بڑی سکرینے لگی ہوئی تھی اور ایک جلسہ تو خود ہاکی گراؤن کے اندر ہو رہا تھا اور آپ منار پاکستان کے اندر جو عوام ہے اس کو دیکھیں ایک بے پناہ محبت اور میرے خیال میں اس سے زیادہ پاپولریٹی کسی کو نہیں نصیب ہو سکتی مجھے بلکل وہ بھٹو کا ہم نے زمانہ تو نہیں دیکھا تاریخ کی کتابوں میں پڑھا کہ جو وہ بات کرتے تھے کہ ہم بھوکے رہیں گے لیکن ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے تو آج عمران خان کہتا ہے کہ ہم بھوکے رہیں گے ہم تکلیف اٹھائیں گے لیکن ہم حقیقی آزادی کی جدو جہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بہت بڑی عوام تھی عمران خان کے ساتھ لیکن وہیں پہ بہت کچھ شرم ناکس ٹویٹس بھی آئیں ہینہ بڑھ صاحبہ جو ہے وہ خالی جلسہ جب ابھی لوگ بھی نہیں آئے تھے اس کو ٹویٹ کر رہی ہیں تو یہ بیسیکلی جو نون لیگ کے لوگ ہیں یہ اس عوام سے نفرت کرتے ہیں جس طرح سے عوام عمران خان کے لیے نکلتی ہے یہ اتنے زیادہ ذہنی مریض بن چکے ہیں کہ یہ اس کو دکھانے سے بھی کاسر ہیں اور یہ خالی کرسیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں پاور شو پوسیبل نہیں تھا اس گراؤنڈ کے اندر جس طرح سے وہ بھرا ہوا تھا آج بہت ساری امپورٹنٹ باتیں کی عمران خان نے ایک تو جن لوگوں کو میری پہلی ویڈیو یاد ہوگی میں نے کہا تھا کہ عمران خان کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں اس جلسے کے اندر وہ سن لیں اور بالکل وہی تین چیزیں جو انہوں نے بہت زیادہ امپورٹنٹ بتائی آج کی جو سب سے خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ بلاسٹ فرام دا پاسٹ جو کچھ ہمارے اب کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا جو کچھ نولی کی قیادت نے سابقات اپنی تقریروں کے اندر جس طرح سے ڈیمنسٹریٹ کیا کہ ہم واقعی ایک غلام قوم ہیں وہ دکھانا قوم کو میرے خیال میں بہت ضروری ہے اور یہ بھی فیصلہ کچھ عرصہ پہلے طریقہ انصاف کی ایک کمیٹی نے کیا تھا کہ اب ہم ان کو ایکسپوز کریں گے ان کے پاس کو لائیں گے لوگوں کے سامنے اور چونکہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے تو اس میں ان تمام فیکٹس کو قوم کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے وہ سب سے زیادہ انٹریسٹنگ بیان مجھے لگا خواجہ آصف کا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ وینٹی لیٹر کے اوپر ہے اگر آج امریکہ نے سپورٹ بند کر دی تو ہم بالکل گھٹنوں کے بل گر جائیں گے تو یہ سوال پوچھنا بنتا ہے امران خان کا بھی ان سے کہ یہ پینتیس چالیس سال تو آپ کی حکومت ہی آپ بار بار اپنی باریاں اور شفتیں تبدیل کرتے رہے تو کس نے ڈالا اس ملک کو وینٹی لیٹر کے اوپر پھر جو انہوں نے ڈرون حملوں کا ذکر کیا روس کا ذکر کیا کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ میں روس کیوں گیا ہوں میں کیوں روس سے معایدے کر رہا ہوں جبکہ وہی ہندوستان جو ہے وہ اپنے قوم کی آزادی کے اوپر اپنی قوم کی خودمختاری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا وہ بھی روس سے اگر گیس لے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں لے سکتے دیکھیں امران خان کا مقدمہ کیا ہے امران خان کا مقدمہ یہ کہ آپ حقیقی آزادی کے اندر جائیں امران خان کا مقدمہ یہ کہ غلامی چار طرق ہوتی اور ابھی تک ہم صرف ایک آزاد وطن لے سکے لیکن ہم آسابی طور پہ ہم نفسیاتی طور پہ ابھی بھی غلام ہیں تو وہ غلامی کا جو مقدمہ ہے میرے خیال میں ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے جس طرح سے وہ بولتے ہیں جس طرح عوام کو وہ اٹریک کرتے ہیں اور میرے خیال میں اس سے بڑا ایجنڈا کوئی اور ہو نہیں سکتا اور پوری قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر چھوہتر سال ہم نے گزار دیئے یہ چھوہتر سال کسی قوم کی تاریخ میں بہت لمبا عرصہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے ایک صدی کو ہم ٹچ کرنے لگیں اور ہم آج کہاں کھڑیں ہم آج اپنے حرف اس لئے کیلئے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں کامران شاید کی ایک ٹویٹ تھی مجھو بڑی زبردست لگی کہ ہندوستان بھی اسی ہم سے ایک دن بعد اس نے اپنا آزادی کا جشن منایا تھا آج ہندوستان اپنی الیکٹرک کار لے کے آ رہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس یوم آزادی کے موقع کی اوپر بہت زبردست انہوں نے باتیں کی ایک تو انہوں نے کہا کہ جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا اس وقت تک ہم سڑکوں پر رہیں گے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ مجھے امید ہے اگلا جو یوم آزادی ہوگا وہ ہم حقیقی آزادی کے طور پر منائیں گے پھر انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھیں عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرے گا اس وقت جو سازش ہو رہی ہے سازش کا ایک اگلا فیض ہے اس فیض میں عمران خان کو ناہل کرنا ہے اس فیض کے اندر عمران خان کی اوپر کیسز بنانا ہے اس فیض کے اندر عمران خان کی پارٹی کو توڑنا ہے تو میرے خیال میں ان تمام خدشات کو انہوں نے سامنے رکھا اور یہ ایک نئی چیز تھی ہمارے لیے بھی کہ جس طرح سے یہ بکھاری حکومت اس وقت عدلیہ کے اندر تقسیم کر رہی ہے اور جو عدلیہ کے اندر تقسیم ہوئی وہ ریسنٹ پاس کے آپ جو کچھ ایونٹ سے ان کو آپ دیکھیں ایک فل کوٹ ہونا تھا ایک جج کا ریفرنس ہونا تھا وہ نہیں ہوا تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے پھر حیران کن طور پہ آج جو ہوا میرے خیال میں جب عمران خان نے پاس سے جو ایک اس وقت چونکہ ایک سازش یہ بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان کو فوج کے ساتھ لڑایا جائے اس کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں آج تو انہوں نے میرے خیال میں وہ بھی ایک زبردست میرے خیال میں ان کا جو فیصلہ تھا کہ انہوں نے اپنے پاس سے دکھایا کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ فوج میرے ملک کے لیے بہت ضروری ہے یہ ایک بہت اچھا سٹیپ تھا لیکن جب انہوں نے لیگی کے عادت کی فوج کے حوالے سے جو تاثرات تھے جو ان کا پاس تھا اس کو جیسے ہی انہوں نے ایکسپوز کرنا شروع کیا تو وہ میوٹ ہو جاتا تھا ساؤنڈ بند ہو جاتی تھی یہ کیا وجہ ہے وہاں جیمر لگے ہوئے تھے کون یہ ساؤنڈ بند کرتا تھا وہی سلسلہ ٹی وی چینلز کے اوپر تھا ٹی وی چینلز کو ہم نے شفٹ کیا فیس بک پہ جہاں تریک انصاف کا لائیو چل رہا تھا یا اس کو ہم نے آ کر دیکھا ہر جگہ وہ جو میوٹ کا آپشن تھا وہ چل رہا تھا بار بار جب بھی کوئی امپورٹن بات ہوتی تھی وہ سپیچ ان کی میوٹ ہو جاتی تھی لیکن آپ حیران کن طور پر فگرز دیکھیں دس بجے شباز شریف کی سپیچ تھی آپ جائیں فیس بک کے اوپر جائیں یوٹیوب کے اوپر جائیں جتنے ٹی وی چینلز ہیں ان کے یوٹیوب چینلز کے اوپر جائیں جہاں جہاں شباز شریف کی سپیچ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے اس کے ویوز دیکھیں اور آپ عمران خان کا صرف جو لائیو فیڈ آ رہا تھا اے آ روائے کے اوپر اس پہ ایک لاکھ سے زائد لوگ دیکھ رہے تھے مختلف فیس بک پیجز کو چھوڑ دیں مختلف یوٹیوب کے انفلنسرز کو چھوڑ دیں ہمارے چینلز پہ بھی لائیو تھی مختلف چینلز پہ وہ لائیو ہوتی ہے سپیچ لیکن آپ وہاں سے صرف یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے یہی کرائیٹ ایریا رکھنا ہے کہ ویوز کس کے زیادہ ہیں کون کس کو سننا چاہ رہے تو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا آپ کو ایک پرائیم ایسٹر جس نے پورا سٹیٹ میڈیا مینج کیا ہوا ہے جس نے اشتہاروں کے موں کھولے ہوا ہے مختلف ٹی وی چینلز کی جانب اے آر وائی کو جنہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے آپ ان کے ویوز دیکھیں آپ کو بہت آسانی سے پتا چل جائے گا کہ قوم کس کے ساتھ ہے قوم کس کو سننا چاہتی ہے ایک تو انہوں نے جو پلین دیا میں پھر اس کو دھرہ دیتا ہوں دور ٹو دور کمپین ہوگی ایک نئی فورس کو لانچ کیا جائے گا عمران خان نے مختلف جو شہر پاکستان کے بڑے ان کے اندر بھی اپنے جو جلسے تھے ان کے سکیجول کا آج جو ہے انہوں نے اعلان کیا تو میرے خیال میں اب واقعی ہی یہ جو ایک مہینہ ہے جو ہم پچھلے کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ تیریک انصاف اگر اس میں دانشمندی سے کھیل گئی یہ ایک مہینہ گزار دیا انہوں نے تو آپ یقین مانیں جو کچھ ان کے ساتھ لاہور کے اندر ہوا جو کچھ ان کے ساتھ پچھلے بیس حلقوں کے زمنی الیکشنز کے اندر ہوا وہی تباہی اور وہی پھٹکار ان کے گلے پڑے گی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ سب کو سمائینا چاہیے اس وقت جو حقیقی آزادی کی جو دو جہود ہے میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک فرد بھی اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے اور جس طرح عمران خان اس مومنٹم کو بڑھا رہے ہیں لوگوں کے اندر چیزیں انڈیل رہے ہیں لوگوں کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں تو یہ واقعی ہی اگر اس میں کوئی بھی فرد ایک ایک قدم پیچھے نہ ہٹا تو ناؤزب اللہ یہ اس کا جو انجام ہوگا مجھے وہ بہت خطرناک لگتا ہے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ